یا رب صلی وسلم دائیماً آبداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی من اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائیم نیوز میں آج بات کر لیتے ہیں بڑی خوشی کی خبر اس وقت پھر آ رہی ہے فلسطین کو لے کر آ رہی ہے غزہ کو لے کر آ رہی ہے اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے خوشی کی خبر یہ ہے ناظرین کہ اللہ لگاتار مظلوموں کی مدد کرتا جا رہا ہے فلسطینیوں کی مدد کرتا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتا ہے اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اب فلسطین کے لوگوں کی ایک ہی نیت ہے ایک ہی مشن ہے ایک ہی مقصد ہے ایک ہی جذبہ ہے کہ اللہ کا گھر وہ قبل اول وہ انبیاء کی سرزمین وہ نبیوں کی سرزمین وہ قبل اول وہ مسجد وہ مسجد اقصہ جہاں پر آدم سے لکر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے میراج کے وقت میں تاجدار انبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ السلام کے پیچھے ایک ساتھ نماز پڑی ہے بس فلسطینیوں کا جذبہ ہے فلسطین کے معصوم بچوں کا بھی جذبہ ہے عورتوں کا بھی جذبہ ہے ان کے جذبے کو دیکھ کر واقعتاً حیرت بھی ہوتی ہے رشق بھی ہوتا ہے تاجب بھی ہوتا ہے کہ کیا جذبہ ہے کہ ایک طرف تو ایک کے فوٹی سیوان میزائل پوری طاقت پورے ہتیاروں کے ساتھ یہودی کھڑے ہوئے ہیں بنو ازرائیلی کھڑے ہوئے ہیں یہودی قوم کھڑی ہے ان کے پیچھے ان کا ناجائز بڑا باپ پورے ہتیاروں کے سپورٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن ازرائیل کے سامنے فلسطین کا معصوم آٹھ سال اور چھے سال کا بچہ بھی پتھر لے کر اور گلل لے کر آگے بڑھتا ہے تو ان کی ان تصویروں کو دیکھ کر واقعتاً ان کے جذبے کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے آخر آج نتیجہ یہ نکلا کہ فلسطینیوں کی حمایت میں جہاں امریکہ میں بھی واشنگٹن میں بھی لندن میں بھی اور بھی ملکوں میں فلسطین کے مسلمانوں اور مظلوموں کے لیے ان کے سمرتن ان کے سپورٹ اور ان کے حمایت میں آندولن کیے جا رہے ہیں اور ازرائیل پر پوری دنیا تھوک رہی ہے اور اللہ کی مدد ان مظلوموں کو ہر طرف سے مل رہی ہے انہی میں سے ایک بڑی مدد آج پھر فلسطین کے مظلوموں کو ملی ہے اور وہ مدد یہ ہے کہ نیتن یاہو جہاں بن جامن نیتن یاہو جو بارہ سالوں سے مسلسل ازرائیل کا پی ایم اور وزیر آزم بناوا ہے اور اقتدار پر قابض ہے حکومت اور ستہ اور پولس فوج جس کے ہاتھ میں ہیں اور یہ ظالم یہ قاتل جس نے نجانے کتنے ہزاروں معصوم بچوں کا بھی خون کروایا ہے اور مسجدوں پر اسکولوں پر بستیوں پر بازاروں میں عام بستیوں میں شہریوں پر بم برسایا ہے آخر اللہ نے یہ مدد بھیجیا ہے کہ بن جامن نیتن یاہو نے جو غزہ پر حملہ کیا اب وہ غزہ پر حملہ یاہو کو مہگا پڑ گیا بھاری پڑ گیا اور جناب اب خبر آ رہی ہے کہ نیتن یاہو زلیل ہو کر رسوہ ہو کر آخر حکومت سے اقتدار سے باہر ہو رہا ہے جی بڑے خبر ہے اقتدار سے باہر ہو رہا ہے ازرائیلی اپوزیشن لیڈر جو وہاں پر ہے نا بن جامن نیتن یاہو کے جو اپوزیشن حضب مخالف ہے یائر لیبید بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے مخلوط حکومت کے لیے درکار جو سپورٹ اور حمایت لگتی ہے حاصل کر لیا ہے جس کے بعد اب وہ جلدی ہی حکومت کی تشکیل کا اعلان کرے گے یعنی خبر یہ ہو گئی کہ لبید اب نئے پی ایم ہو گئے نئے وزیر آزم ہو گئے ازرائیل کے یہودیوں کے اور مخلوط حکومت جو بنے گی اس کو اسلام پسند پارٹی کی بھی حمایت حاصل ہو رہی ہے اسرائیل میں نئی تشکیل پانے والی حکومت میں یوں سمجھئے کہ تھوڑا سا اب ایک نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بنجامی نیتنیاہو جیسا ظالم قاتل ٹیرسٹ جو تھا اس کی حکومت جائے گی تو کہیں نہ کہیں نئے اسرائیلی اپوزیشن جو لیڈر ہے یائر لبیت یہ اگر وزیر آزم بنے گے یہ اگر پی ایم بنے گے تو پھر فلسطینیوں کے حق میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں نرم رویہ اختیار کیا جائے گا حالانکہ یائر لبیت کے تعلق سے ہم پہلے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے اس کا لیکن امید ظاہر کی جاری ہے کہ اس کی حکومت میں اس کی وزارت عظمہ میں کہیں نہ کہیں فلسطینیوں کو سپورٹ ملے گا ظلم تھوڑا کم ہوگا ٹیررزم اور تشدد کم ہوگا تو اب یہ بڑی خبر ہے کہ غزہ پر حملہ آخر بن جامن نیتن یاہو جیسے ظالم اور قاتل کو مہگا پڑ گیا اور اللہ نے فلسطینیوں کی مظلوموں کی آہیں سن لیا ہے دعائیں سن لیا ہے اور نیتن یاہو زلیل ہو کر اب اقتدار سے باہر کیا جائے گا اور لبیت نئے وزیر آزم ہوگی اور پیارے آقا سن لیا کی وہ حدیث میں ختم کرتے ہوئے کہہ دوں کہ پیارے آقا نے بھی فرمایا ہے اتقید عوط المظلوم کہ مظلوم کی بدعوہ سے بچو مظلوم کی آہا سے بدعوہ سے بچو کیونکہ مظلوم کی بدعوہ ڈائریکٹ فرش سے نکلتی ہے اور عرش پر جاتی ہے آخر اسرائیل نے یہودیوں نے بن جامن نیتن یاہو نے بارہ سال فلسطینیوں کی آہیں فرش سے عرش پر گئی ہے جی ہاں وہ علامہ اقبال نے اس حدیث کو شیر میں کہا تھا نا کہ آہ جاتی ہے جو بدعوائیں ہیں تکلیفیں ہیں آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے تو فلسطینیوں کی آہیں بدعوائیں فرش سے عرش پر گئی اور پھر اللہ کا فیصلہ آیا چاروں طرف سے فلسطینیوں کو سپورٹ بھی مل رہا ہے اور اندر بھی اب یہ بڑی مدد مل گئی کہ بن جامن نیتن یاہو کرسی سے ہٹایا جائے گا اور اب نئے وزیر عظم اسرائیل کے بنے گے یائر لبید ہم بس دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ قبل اول کو بازیاب فرمائیں بیت المقدس کو بازیاب فرمائیں انبیاء کی اس پاک مقدس سرزمین کو فتح اور بازیابی اللہ نصیب فرمائیں اور فلسطینیوں کو اللہ غلبہ نصیب فرمائیں